اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ڈی ایکس ایف ایچو اس سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکسپینشن فریش ائر ہینلنگ یونٹ ڈائریکٹ ایکسپینشن فریش ائر یونٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے کون سے مین پارٹس ہوتے ہیں اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے اور اس کی کہاں ضرورت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو پریکٹیکلی ویڈیو کے ذریعے بھی ایکسپلین کروں گا اس کے ساتھ ڈائنگ میں بھی آپ کو ایک ایک پارٹ تفصیلا بتاؤں گا اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہیں اور معلومات حاصل کریں ڈی ایکس ایف ایچو یونٹ کی دوستو آپ کو ڈی ایکس ایف ایچو سمجھنے کے لیے سنگل اسپلٹ ایسی یونٹ کو سمجھنا لازمی ہے جس طرح گھروں میں سنگل اسپلٹ ایسی لگے ہوتے ہیں اس کے دو مین پارس ہوتے ہیں ایک انڈور یونٹ ہوتا ہے ایک آؤڈوڑ یونٹ ہوتا ہے اوراس سنگل اسپلٹ ایسی یونٹ ہم ڈی ایکس کوائل کہتے ہیں ایواؤپوریٹر میں کولنگ آتی ہے وہ کولنگ بلوہر کی مدر سے اس کمرے میں آتی ہے اس کمرے کا روم کا تیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے جو روم کا تیمپریچر اس ایسی کی وجہ سے آستے آستے ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور کمرے میں جو رکائی دن پریچر ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے یہ سیمی سنگل اسپلٹ ایسی یونٹ کی طرح ڈی ایس ایف ایچ او میں یہ ایواپوریٹر ایف ایچ او کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ کپر ٹوبز اور وائر آؤٹڈور یونٹ کو آتی ہیں اور وہاں پر آؤٹڈور بھی یونٹ لگا ہوتا ہے یہ انڈور یونٹ آپ سمجھے تھے ایف ایچ او کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ آؤٹڈور کنیکٹ کرتے ہیں یہ جو ڈی ایکس یونٹ ہے سنگل اسپلٹ یوں سمجھے تھے یہی اس ایف ایچ او کے اندر ہم انسٹ کریں گے اس کا انڈور کا کوائل ایف ایچ او کے اندر لگ جاتا ہے اس وجہ سے ڈی ایکس ایف ایچ او کہتے ہیں اگر یہ سنگل اسپلٹ ٹائپ کا ایواپوریٹر اور کنڈیسر جس ایف ایچ او میں نہیں لگا ہو تو ہم اس کو سمپل ایف ایچ او کہتے ہیں فریش ایئر ہننلنگ یونٹ ویڈاوٹ ڈی ایکس کوائل اگر ایواپوریٹر اور کنڈیسر لگا ہوگا تو ہم اس کو ڈی ایکس ایف ایچ او کہیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈیسر یونٹ ہے اور یہاں پر ایف ایچ او کے اندر ایواپوریٹر کوائل لگا ہوا ہے یہ کنڈیسر کوائل ہے اور یہ ایواپوریٹر کوائل ہے ایواپوریٹر کوائل ایف ایچ او کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ کنڈیسر یونٹ ہے اس میں کنڈیسنگ کوائل لگا ہوا ہے اور اس کے اندر کمپریسر لگے ہوئے اور کنٹیسر اور ایوپوریٹر آپس میں کپر ٹوبز کے ساتھ کنیکٹ ہیں یہ ایف ایچو پری ٹیٹیٹڈ ایف ایچو ہے جسے ہم ڈی ایکس ایف ایچو کہتے ہیں ڈی ایکس ایف ایچو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں جسے سنگل اسپریٹ ایسی کی طرح کنٹیسر اور ایوپوریٹر اس میں لگے ہوئے جو ایف ایچو میں فریش ایئر ہنڈیٹ پرسنٹ فریش ایئر اس سے ایوپوریٹر کوائل سے کراس ہو کر جائے گی تو وہ تھنڈی جائے گی یا گرم جائے گی اگر آپ کا یہ یونٹ جو ڈی ایکس یونٹ ریورسیبل ٹائپ ہے تو سردیوں میں گرم ہوا فریش ایئر پری ٹیٹ کر کے سپلائے کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں ہم ایٹماسفیر ایئر کو اس ڈی ایکس کوائل کی مدد سے تھنڈا کر کے ایئر کو کراس کر سکتے ہیں فریش ایئر اس پوائنٹ سے یہاں سے سک ہوتی ہے اور فین اس کے اندر لگا ہوتا ہے اور دوسرے پارس میں اندر جو لگے ہوتے ہیں وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو ایکسپلین کروں گا مگر یہاں سے فریش ایئر ہنڈیٹ پرسنٹ یہ سک کرتا ہے اور ایوپوریٹر سے کراس ہو کر جو بلڈنگ میں سپلائے ہوگی وہ پری ٹیٹیٹ ایئر سپلائے ہوگی پری ٹیٹیٹ سے مطلب یہ ایئر جو ایٹماسفیر کی ایئر ہے جیسے گھروں میں ایسی لگے ہوتے ہیں وہ ریورسٹ ایسی ہوتے ہیں اور صرف کولنگ آلے بھی ہوتے ہیں اگر نارمل ایسی لگے ہوں گے کولنگ آلے لگے ہوں گے تو صرف یہ کولنگ پیدا کریں گے تو جو ہوا اس سے کراس ہوگی وہ تھنڈی ہو کر اندر جائے گی اگر ریورسٹ ایسی ہوتے ہیں ہم اس کو ہوا کو سردیوں میں گرم بھی سپلائے کرتے ہیں اس وجہ سردیوں اگر یہ سردیوں کے موسم میں آپ کے ریورسپل یہ ڈی ایکس کوائل لگا ہوا ہے یا ہیٹ پمپ لگا ہوا ہے سردیوں میں جو اندر ایواپوریٹر کوائل ہے وہ ریورس ہو جائے گا کنڈیسر کا کام کرے گا اندر کی جو اس کی گرمائش ایٹماسفیر کو گرم کرے گی اور وہ سپلائے ہوگی تو وہ جو پری ٹیٹیڈ ایئر ہے وہ گرم سپلائے ہوگی سردیوں میں ایف ایچو ایف ایچو کے سکشن سائیڈ میں ہم ہمیشہ ایٹماسفیر ایئر سک کرتے ہیں with the help of سینٹیفیگل فین ایس ایف ایچو کے اندر چار پوزشن ہیں چار پوزشن ہے وہ ہنڈیٹ پرسن جو سکشن ہوگی وہی پری ٹیٹ ڈی ایکس کوائل کی مدد سے سپلائے ہوگی ہنڈیٹ پرسن فریش اور پری ٹیٹیڈ سپلائے ہوگی بلڈنگ میں شروعات میں اس کے لور لگا ہوتا ہے یا سینڈ لور بھی بہت سکتے ہیں اور اس کے چار پوزشن ہے پہلا پوزشن میں مکسنگ باکس کلاتا ہے یہ موڈول بھی کہتے ہیں اس کو یا باکس بھی کہتے ہیں یا سیکشن بھی بولتے ہیں برحال جو یہ پہلا یہ باکس ہے یا سیکشن ہے یا موڈول ہے اس کو مکسنگ باکس بولتے ہیں دوسرا اس کا جو سیکشن ہے فیلٹر باکس کلاتا ہے اور تیسرا یہ سیکشن ہے ڈی ایکس کوائل باکس کلاتا ہے اور جو تھا یہ سیکشن ہے فین باکس کلاتا ہے اس کے بعد یہ آگے ڈکٹ کنیکٹ ہوتی ہے اور بلڈنگ میں ائر سپلائے ہوتی ہے with the help of سپلائے ائر ڈکٹ مگر اس میں جو ریٹن کی ائر ہے وہ ہمیشہ اٹماسفر لے گا اس میں کوئی بھی مکچر نہیں ہوگا وہ ہنڈیٹ پرسنٹ اٹماسفر ہوگی وہ سپلائے ہوگی بلڈنگ میں اس کے ڈسچارج پہ یہ ڈکٹ سامنے کنیکٹ ہوتی ہے یہ ڈکٹ پھر بلڈنگ میں جاتی ہے جہاں پر آپ کو فریش ائر دینی ہے بلڈنگ میں دینی ہے یا کسی اور لوکیشن میں دینی ہے یہاں پر اس پر ڈکٹ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ پری ٹیٹیٹڈ ائر ہنڈیٹ پرسن جو پری ٹیٹیٹڈ ہوتی ہے اٹماسفر ائر ہوتی ہے وہ سپلائے ہوتی ہے بلڈنگ میں جو اس کی کیسنگ یہ لگی ہوئی ہے وہ پی او انسولیٹڈ کیسنگ ہوتی ہے اندر ائر جو ہوگی وہ پری ٹیٹیٹڈ ہوگی وہ اٹماسفر ٹیمپریچر اور یونٹ کا ٹیمپریچر میں فرق ہوگا جیسے ہماری انرجی لاس نہیں ہو تو یہ اس کے جو انسولیشن اس میں لگی ہوئی ہے وہ پی او فارم انسولیشن ہے اور اس کی جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ پاورڈر کوٹنگ کیسنگ ہے یہ اس ساری اس باڈی کو ہم کیسنگ بولتے ہیں پینل ہیں اس کے تھرمال بریج فیکٹر اس کے ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں فین لگا ہوا ہے اس فین کو ڈبل انلیڈ ڈبل وٹس بولتے ہیں ڈبل انلیڈ ڈبل وٹس اس وجہ سے بولتے ہیں یہ فین دونوں طرف لیفٹ اور رائٹ سائٹ سے سیکشن کرتا ہے اس کا اسٹیٹک پریشر زیادہ ہوتا ہے یہ کارنر ہیں وہ نائلون کے لگے ہوئے اگر کہیں سائیڈ میں لگ جاتا ہے ڈیمیج نہیں ہو مادول میں یونٹ ہوتا ہے مادول سیکشن باکسز میں ہوتا ہے یہ باکسز میں اس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی ہم شفٹنگ کرتے ہیں یا ایک جگہ سے فیکٹری سے کسی اور ملک ٹرانسفر کرنا ہے شفٹنگ میں آسانی ہوتی ہے اور اس کا ہر باکس فین باکس فلٹر باکس ڈی ایس کوائل باس یہ پارس میں آتا ہے جہاں پر انسٹال کرنا ہوتا ہے پھر وہاں پر اسیمبلنگ کر کے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے ایف ایچو کے انٹرنل پارس ایف ایچو میں جو سکشن ہوتی ہے سکشن سائٹ پہ لوئر لگا ہوتا ہے جو سینڈ لوئر بھی کلاتا ہے سینڈ لوئر اس وجہ سے کلاتا ہے جو ایٹم آسفر میں جو فریش ائر ہے وہ یہ یونٹ اس فین کی مدد سے سک کرے گا ایٹم آسفر ائر جو سک ہوتی ہے فین کی مدد سے اس میں گند کچھرا ڈسٹ وغیرہ ڈپریز وغیرہ جو بھی آتی ہے تو اس کو روک دیتا ہے جیسے یونٹ میں نہیں جائے برحال اس کے سکشن میں وہ لوئر لگتا ہے اس کے بعد یہ اندر اس میں وی سی ڈی لگتا ہے یہ جو پہلا باکس ہے اس کو ہم مکسنگ باکس بولتے ہیں باہر اس کے لوئر لگتا ہے اور وہ کسی ڈکٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ایٹم آسفر ائر لیتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ایٹم آسفر ائر لے کر اندر یہاں پر لوئر لگا ہوتا ہے کہیں باہر لوئر لگا ہوتا ہے اور یہاں پر وی سی ڈی لگا ہوتا ہے وی سی ڈی کہلاتا ہے والیم کنٹرول ڈیمپر یا موٹرائز ڈیمپر اس کا فنکشن یہ تو جو بھی فریشر ہمیں سک کرنی ہے اگر اس کو ریگولیٹ کرنا ہے یا کم زیادہ کرنا ہے اس وی سی ڈی کے مدد سے ہم کم زیادہ کرتے ہیں وی سی ڈی ایز اوال کی طرح یود ہوتا ہے جیسے پانی کی لائنوں میں وال لگے ہوتے ہیں ہم پانی کی لائن کو بند کریں یا کھولیں یا وال کو کم کھولیں گے تو پانی کم آئے گا زیادہ کھولیں گے تو پانی جتنا اس میں میکزیمم آ سکتا ہے یہ بھی وی سی ڈی ایز اوال کا کام کرتا ہے یہ وی سی ڈی مینیول بھی ہوتے ہیں اور موٹرائز بھی مینیول مانا حاصل سے آپ اس کو کم زیادہ کھول کے یا بند کر سکتے ہیں یا ایجسٹمنٹ کر کے ایک لاگ کر سکتے ہیں اور دوسرا موٹرائز ہوتے ہیں جو وہ آٹومیٹک وہ کم زیادہ کرے گا اگر ڈیمانڈ پہ جو سپلائے ائر ہو رہی ہے اس کو سینس کرتے ہوئے تو یہ دونوں صورتوں میں لگایا جاتا ہے یہاں دوسرے کیس میں بھی اگر یہ موٹرائز ڈیمپر فائر کے ساتھ بھی انٹرلنگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ فائر یہ موٹرائز کی فریش ائر بند ہو جائے اس کیس میں بھی یہ موٹرائز ڈیمپر لگاتے ہیں برحال یہ شروع آلہ جو مکسنگ باکس ہے اس میں یہاں پر کوئی ائر مکس نہیں ہو رہی ہوتی مکسنگ باکس اکثر میں اکثر فیچو میں لگے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ریٹن ائر بھی آ رہی ہوتی ہے فریش ائر بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہاں اس کو مکسنگ باکس پہتے ہیں مگر اس کو مکسنگ باکس جس نام ہے مگر اٹماسفیر ائر یہاں پہ لے رہا ہے کوئی اور دوسری ائر نہیں آ رہی اس کو مکسنگ باکس اصولاً بولا نہیں جائے مگر ایک نام ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو مکسنگ باکس بولتے ہیں اچھا یہ سکشن اس کا لیفٹ سے بھی لے سکتے ہیں ٹاپ سے بھی لے سکتے ہیں ایس پر سائٹ ریکائرمنٹ کی ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ یا ریکائرمنٹ کی حساب سے یہ ایف ایچو وہ فیبریکیٹ کرتے ہیں فیکٹری آلے یا اس کی کنسٹرکشن کر کے آپ کی ڈیمانڈ کے حساب سے کرتے ہیں ڈیمانڈ کے حساب سے اس وجہ سے ہوتی ہے جو روم لوکیشن جہاں پر آپ کو یہ لکھانا ہے اس کی آپ سائٹ سے انلیڈ نہیں لگ سکتے ہیں کیونکہ فار ایکزمپل وہاں پر دیوار بنی ہوئے آپ اوپر سے انلیڈ لے لیں گے اگر اوپر آپ چھت بنی ہوئے سائٹ کھلی ہوئے تو آپ سائٹ سے سکشن لے لیں گے اس پر سائٹ روکائرمنٹ اس کی سکشن ٹاپ سے بھی ہو سکتی ہے اور لیفٹ سے بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد مکسنگ باکس کے بعد ہم دوسرے سکشن پہ آتے ہیں یہ فلٹر باکس سکشن کہلاتا ہے اس فلٹر باکس سکشن میں فلٹر لگے ہوتے ہیں وہ الیومینم فلٹر ہوتے ہیں اور دوسرا بیک فلٹر ہوتا ہے الیومینم فلٹر یہ پری فلٹر کہلاتے ہیں جو شروعات میں ائر سکو کر آ رہی ہے الیومینم اس کو فلٹر روکیں گے وہ فلٹر کریں گے ائر میں جو دسٹ پارٹیکل وغیرہ ہوں گے تو اس کو فلٹر کر کے روکیں گے اس کے بعد پھر آگے اس فلٹر باکس میں بیک فلٹر لگتے ہیں بیک فلٹر اور اس کو ائر کو زیادہ فلٹر کرتے ہیں زیادہ پری ڈیٹ کرتے ہیں جیسے آپ چھانی کے لیلیں ایک چھانی کے سوراغ بڑے ہوں دوسری چھانی کے سوراغ چھوٹے ہوں وہ تیسرے کے اور چھوٹے ہوں اس طرح کے لگتے ہیں ہیپا فلٹر بھی لگتے ہیں وہ جہاں پر زیادہ ائر آپ کو پیری فائٹ چاہیے آسپیٹر یا لیبارٹریز میں وہ یوز ہوتے ہیں اور یہ دوسرا سیکشن ہمارا فلٹر باکس کا سیکشن کہلاتا ہے جس میں الیومینم فلٹر بھی لگے ہوتے ہیں اور بیک فلٹر بھی لگے ہوتے ہیں یا ہیپا فلٹر چاہیے تو وہ بھی لگے ہوتے ہیں وہ ایز پر سائٹ کی رکائرمنٹ ہے اور جو آرڈر ہوگا یا جو ڈیزائن رکائرمنٹ ہوتی اس کے حساب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تیسرا سیکشن ہے اس کا ڈی ایکس کوائل یونٹ ڈی ایکس کوائل یونٹ میں یہ اندر ایو آپوریٹر لگا ہوا ہے ایو آپوریٹر کپر کے ساتھ ٹیوبز کی مدد سے کنڈیسر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے ایو آپوریٹر لگا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو اور ڈی ایکس باکس بولتے ہیں اس باکس میں ڈی ایکس لگا ہوتا ہے اس کے نیچے یہ ٹری لگی ہوتی ہے جو کنڈسیشن ہوتی ہے تو پانی ٹری میں آتا ہے ٹری کے بعد یہ پانی پھر ڈرین میں چلا جاتا ہے باہر یہ ڈرین کا پائپ لگا ہوتا ہے اور ڈرین کے پائپ کی وجہ سے جو کنڈس ہے جیسے سنگل سپلٹ ایسی میں ہمارا انڈور یونٹ ہوتا ہے اس میں کنڈسیشن ہوتی ہے وہ ڈرین کا پائپ لگا ہوتا ہے وہ ہم ڈرین میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اس میں بھی یہ ایک ٹری لگی ہوتی ہے جو بھی کنڈسیشن ہوتی ہے پانی ٹری میں جاتا ہے وہ ٹری کی مدد سے باہر ڈرین ہوتا رہتا ہے اس کے بعد ڈی ایکس کوائل کے آگے یہ فین سیکشن ہے فین سیکشن میں فین لگا ہوا ہے ایس ڈبلو ایس آئے سنگل وٹ سنگل انلیٹ فین بھی ہوتا ہے سنگل وٹ سنگل انلیٹ سے مطلب ہے اس کے سیکشن فین کی ایک سایٹ سے ہوتی ہے دی ڈی 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 آئے کا مطلب ہے اس کے سیکشن فین کی دونوں سایٹ سے ہوگی لیفٹ سے بھی ہوگی پر لی طرف سے رائٹ سے بھی ہوگی دی ڈی 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 آئے فین وہاں لگا جاتے ہیں جہاں فین کا thro زیادہ ہوتا ہے اور اسٹیک پریشر زیادہ ہوتا ہے ہوا کو آپ کو دور تک پہنچانا ہوگا کی فین کی پاور زیادہ ہوتی ہے تھروز زیادہ ہوتا ہے جہاں کیپیسٹیز جہاں پر زیادہ چاہیے تو وہاں پر ڈی 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 آئی فین لگتے ہیں اور یہاں پر یہ موٹر یہ لگی ہوئی ہے جو بیلٹ کی مدد سے فین کو روٹیٹ کرواتی ہے جب فین روٹیٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ائر سک ہو کر سک ہوتی ہے فلٹر سے کراس ہو کر ڈی ایکس سے کراس ہو کر اس فین کے لیفٹ اور رائٹ سے سکشن ہو کر پھر یہ بیلڈنگ میں جہاں بھی ائر آپ کو فریش ائر سپلائے کرنی ہے تو وہ سپلائے ہو جاتی ہے جب موٹر چلتا ہے یا فین یہ دونوں چلتے ہیں تو اس ایف اے چو میں یہ وائبریشن ہوتی ہے وائبریشن کو جیسے بیلڈنگ میں ٹرانسفر نہیں ہوتے اس وجہ سے اس میں وائبریشن سپرنگ وائبریشن آئیسولیٹر لگے ہوئے اور یہاں پر یہ ایک سپورٹنگ چینل لگا ہوئے یہ ٹیمپریری لگا ہوتا ہے کیونکہ جب یونٹ فیکٹری سے مینی فیکچر ہو کر شفٹ ہوتا ہے شفٹ کے ذریعے اور کسی کہاں ہی بھی ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے تو اس میں اس یونٹ کو اتارنا اور رکھنا پڑتا ہے اور اس کی مومنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ یونٹ کے سپرنگ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور یہ یونٹ اندر سے فین یا موٹر نکل سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو رین فورس کرنے کے لیے مدبوسی سے پکڑنے کے لیے یہ چاروں طرف لگائی جاتے ہیں فین اور موٹر کے بعد اور جب اسٹالیشن اس یونٹ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو رمو کرتے ہیں جیسے موٹر اور یہ ولور چلے تو یہ وائپریشن یونٹ میں آگے ٹرانسفر نہیں ہو اس فین کے آگے اور اس کیسنگ کے بیچ میں یہ فلیکزیبل ڈکٹ کنیکٹر لگا ہوتا ہے جیسے اس موٹر کی وائپریشن ہے وہ آگے یونٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو اس میں فلیکزیبل ڈکٹ کنیکٹر لگا ہوتا ہے جو وائپریشن ٹرانسفر نہیں ہو اور اس یونٹ کے آگے یہ ڈکٹ لگی ہوتی ہے جو بلڈنگ میں ہمیں فریش ایر سپلائے کرنی ہے تو یہ ہمارا ایف ایچو ہوتا ہے ایف ایچو ڈی ایکس ایف ایچو ہے اگر جو ہنڈیڈ پرسن جو بھی فریش ایر اس میں سے کراس ہوگی تو وہ شروع میں فلٹر ہوگی یہ کوائل اگر ہم اس یونٹ کو گرمی میں چلا رہے ہیں تو یہ کوائل ایف ایف ایپ ایپ ایٹر کا کام کرے گا اس میں سے جو ہوا کراس ہو کر فین کی مدد سے سپلائے ہوگی وہ تھنڈی ہوگی اور پری ٹیٹیٹڈ ہوگی اگر آپ کا ڈی ایکس کوائل ریورس ایبل ٹائپ سردیوں میں جو فریش ایر لے گا تو یہ ایف ایپ ایٹر ایف ایف ایپ ایٹر کنڈیسر کام کرے گا اس میں سے جو ہوا کراس ہوگی تو وہ گرم ہو کر کراس ہوگی جو پری ٹیٹیٹ سپلائے ہوگی بلڈنگ کو سردیوں میں تو وہ گرم ہوگی امید ایڈیر کے ڈی ایکس فریش ایر ہنلنگ یونٹ کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیر ہوں گے ڈی ایکس فریش ایر ہنلنگ یونٹ کے اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ